اس کے پاس سپریم کمانڈر کا بھی اختیار ہوتا تھا کہ وہ فوج کو لیڈ کرے اور فوج ساری کے ساری اس کی کمانڈ پہ وہ اپنی طرف سے کسی کو سپاہ سالار بناتے اور سپاہ سالار خلیفہ کو جواب دے ہو تو جو پریزیلنٹ ہوگا اس کے پاس چیف جسٹس کے اختیارات بھی ہوں گے اس کے پاس چیف آف آرمی سٹاف کے اختیارات بھی ہوں گے اور وہ چیف آف آرمی سٹاف بھی اس وقت موجود ہیں حافظ قرآن بھی ہیں اللہ اور رسول کا شریع تقاضوں کا انہیں بہت حد تک اندازہ بھی ہے ابھی جو ہمارے نئے چیف جسٹس بنے ان کا بھی اسلامی رجحان موجود ہے اور یہ سب دیکھیں گے کہ جس مقصد کے لیے جس قانون کے لیے جس اصول کے لیے جس ضرورت کے لیے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تھا اس کی تکمیل کا وقت آ چکا ہے ہم سب دیکھیں گے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نقارہ لجائے گا اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون ہوگا میں اور آپ دیکھیں گے میں اور آپ دیکھیں گے کہ جو ظلم کا بازار گرم ہے جو شرک کا بازار گرم ہے جو تخلیق آدم سے لے کر آج تک اللہ کی زمین پر ظلم و ستم اللہ کی زمین پر اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں ان کے کلا کما کا بکنا چکا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک نئے سسٹم کی بازگشت کافی زیادہ ہو رہی ہے لگ ایسے رہے کہ اب پاکستان میں جمہوریت کے بسات لپیٹ دی جائے گی اور ایک ایک کر کے سیاسی پارٹیوں کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے تو جہاں یہ گفتگو چلتی رہتی ہے وہیں پہ یہ جب بھی یہ گفتگو چلتی ہے کہ پاکستان میں سسٹم چینج ہونا چاہیے اسی وقت میں یہ کوسٹن بھی ذہن میں آتا ہے کہ نیا سسٹم کیا ہونا چاہیے سیاسی لوگ صدارتی نظام کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اسلامی لوگ خلافت کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن اگر خلافت کی بات کریں تو آپ کو ایک ایکسٹریمسٹ ٹائپ کا پرسپیکٹیو نظر آئے گا یا لوگوں کا گمان نظر آئے گا کہ شاید شخصی آزادی اور اجتمعی آزادی ڈسٹرب ہو اگر آپ دیموکرائٹک یا پریزیڈنشل سسٹم کی بات کریں اسی کے اندر رہتے ہوئے چینج لانے کی بات کریں تو لوگوں کا گمانی ہوتا ہے کہ یہ تو پھر سٹیٹس کو پرانے چہرے نیا نام پرانا سسٹم نیا نام اور وہی بوڑی گوڑی لال لگام یہی کچھ چلتا رہے گا تو ہر ایک سنجیدہ شخص کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ان سارے پرابلم میں ultimate solution کیا نکلے گا تو اسی طرح کا سوال ہمارے ذہنوں میں بھی آتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس question کا ایک optimal answer ڈھوننے کی کوشش کریں کہ وہ کون سا سسٹم ہوگا جو عوام کو خواست کو بڑوں چھوٹوں سب کو acceptable بھی ہوگا لیکن ساتھ ساتھ وہ سسٹم شرعی تقاضوں کے اوپر بھی پورا اترتا ہو اسی سلسلے کی پہلی کڑی کے طور پہ آج ہم discuss کریں گے کہ سب سے پہلے کہ پاکستان میں ایک نیا سسٹم آنا چاہیے یا نہیں پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے دوسرے نمبر پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سسٹم آنا چاہیے تو وہ سسٹم کیا ہو اس میں leadership کیسے select ہو اور پھر اس میں مختلف departments کیسے کام کریں کیسے ان کی ترتیب ہو اور وہ structure کیا ہو کہ جو solution دے سکے ہمارے سارے problems کا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اوپر نظر دھڑائیں تو آپ کو یہ معلوم پڑے گا کہ جو بھی نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ کو اور اس دور کے مسلمانوں کو اس دور کے انسانوں کو عطا فرمایا وہ سسٹم انہی کے تقاضوں کے مطابق تھا یہ اس سسٹم کی خاصیت تھی کہ وہ سسٹم آوٹ لائر نہیں تھا قبائلی سسٹم کے اندر قبائلی افواج کے اندر قبائلی جنگ و جدل کے نظام کے اندر قبائلی سرداری اور سزا اور جزا کے نظام کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے سسٹم نے ایک فارمل فوج بنانے والا سسٹم فوری طور پر نہیں دے دیا ایک کابینہ اور پارلیمنٹ کا سسٹم فوری طور پر نہیں دے دیا بلکہ گریجولی سٹیپ پائی سٹیپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے وہ کام کروائے جو اس دور کے تقاضوں کے مطابق تھے اور ڈیفیوز ہوتے گئے بلکل انہی کے رہن سہن کے طریقے کے اندر یہی بنیادی پوائنٹ اسلام کا ہے کہ جب بھی اسلام اللہ کی طرف سے ایک میسج آتا ہے اللہ کی طرف سے ایک میسنجر آتا ہے اللہ کی طرف سے ایک سسٹم لانے والا آتا ہے اللہ کی طرف سے ایک نظام لانے والا آتا ہے تو وہ اسی سسٹم کو کے اندر ڈیفیوز ہو کر اللہ تعالیٰ کے تقاضوں کو طریقوں کو امپلیمنٹ کرواتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں غلام قوم تھی تو غلام قوم کو سب سے پہلے غلامی سے نکالنے کا بندوبست کیا گیا پھر ان کے تقاضوں اور دور کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو گائیڈ کیا اور انہی کے اندر سے وہ قبائل کی بیسٹ کے اوپر ایک سسٹم اور سٹرکچر بنایا گیا جو اس دور کے تقاضوں سے ہمہاہنگ سلام کے دور سے پہلے ہے لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں ایک باقاعدہ بادشاہت موجود تھی باقاعدہ سسٹم موجود تھا جیل پولیس آرمی کا نظام موجود تھا لہذا حضرت یوسف علیہ السلام کو اسی سسٹم کے اندر ڈیفیوز کر کے اللہ تعالیٰ نے اسی سسٹم کے تقاضوں کے تھرو حضرت یوسف علیہ السلام کو وزارت عزمہ تک پہنچ آیا دور کا پہلے یا بعد میں ہونا میٹر نہیں کرتا رسول اللہ کا دور بہت بعد میں ہے لیکن زمینی حقائق مختلف تھے حضرت موسی علیہ السلام کے دور میں قبائلی سسٹم میں انہیں جانا پڑا کیونکہ فارمل فوج فارمل سسٹم سے نکل کے انہوں نے سہرہ نشینی اختیار کی اب وہاں پہ فارمل سسٹم نہیں تھا وہاں پہ محلات موجود نہیں تھے کابینہ موجود نہیں تھی باقاعدہ افواد موجود نہیں تھی پولیس کا سسٹم موجود نہیں تھا لہذا قبائلی سسٹم کے طرح حضرت موسی علیہ السلام نے بنی سہل کو گائیڈ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سسٹم کا دور بہت بعد میں تھا لیکن قبائلی سسٹم تھا لہذا قبائلی سسٹم کے ثروع گائیڈ کیا گیا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا دور بہت پہلے فارمل سسٹم تھا لہذا بنانے والا ہے اللہ تعالی یہ سسٹم دینے والا ہے لہذا اللہ تعالی انسانوں کو ان کے مزاج ان کے وقت ان کے دور ان کے سسٹم کے مطابق گائیڈ کرتا ہے تو یہ سب سے بیسک پوائنٹ ہے کہ اب اگر پاکستان کے اندر ایک سسٹم چینج آنا ہے تو اسلامی لوگوں کو یا ایک خاص ذہن رکھنے والے لوگوں کو فار رائٹ پہ جو لوگ آتے ہیں پولٹیکل اگر ہم بات کریں فار رائٹ پہ جو تھوٹ آتی ہے ان لوگوں کو یہ اڈاپٹ کرنا ہوگا یہ سسٹم اور یہ سمجھنا ہوگا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کابینہ آپ یہ پارلیمنٹ آپ یہ عدالتی نظام پولیس کا نظام یہ سارا کچھ آپ بلکل مسمار کر کے یہاں پہ ایک قبائلی سسٹم لے آئیں اور ایک کسی سردار کو بٹھا دیں اور کسی سہرہ میں تخت لگا لیں اور اس کے بیس پہ آپ فیصلے اور امپلیمنٹیشن کرنا شروع کر دیں یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے فار رائٹ لوگوں لوگے چھے ہٹنا پڑے گا کہ اب پاکستان میں ڈیموکریٹی چل سکتی ہے کیونکہ پچھلے ستر پچھتر سال کے اندر ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ بار بار چہرے بدلے بار بار لوگ چینج کر کے ہم دیکھتے رہے اور پھر اس سسٹم کو انفورس کر کے اس سسٹم کو اپریس کر کے ایک ڈکٹیٹر شپ کے سسٹم بھی بار بار آتے رہے تو یہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ پاکستان میں ڈکٹیٹر شپ جو باتشاہت سے بہت ملتی جلتی ہے وہ بھی نہیں چل سکتی کیونکہ جیسے ابھی مشرف کے دور میں ہم نے دیکھا کہ وہ ایسے نارے لگ گئے کہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے قبضہ کیا ہو ہے نظام کے اوپر اور اس کو رستے سے ہٹنا ہوگا اسی طرح ڈیموکریٹک سسٹم بھی بار بار چلتا رہا ہے وہ تجربے بھی ہم نے پوری حد تک کی عوام کا آخری خیال یہ تھا کہ اگر اس سسٹم کو چلانے کے لیے کوئی اہل بندہ آجائے تو یہ سسٹم صحیح کام کرنے لگ جائے گا اور لوگوں کے مسائل حال ہو جائیں گے اور وہ ہم نے آخری ایک جو ریسنٹ ایکسپیرینس ہم نے کیا کہ وہ بندہ جس کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے جس نے کرکٹ کے اندر اللہ کی توفیق سے اپنا لوہ منوایا جس کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر وسائل دی اور سمجھ دی اور لوگوں کی سپورٹ دی کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا ہیلت ایشو جو کینسر سے ریلیٹڈ تھا اسی طرح اس نے یونیورسٹی کا پروجیکٹ اتنے سکسیسفل کیا جو بھی پروجیکٹ اس نے دنیاوی لحاظ سے کیا اس کے اندر نظر آیا کہ اس بندے کے اندر ٹیلنٹ بھی ہے اور یہ بھی نظر آیا کہ وہ جان بوجھ کے فائنانشل کرپشن شاید نہیں کرتا کوئی پروف زیادہ اس کا مل نہیں سکا لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ایسا سسٹم ایسا بندہ آئے اور اپنے ساتھ اہل لوگوں کو لے کر آئے تو یہ سسٹم صحیح کام کرنے لگ جائے گا مہنگائی کا مسئلہ حل ہو جائے گا لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں گے لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ سسٹم بھی پوری طرح فیل ہوا ہم نے یہ دیکھا کہ اتنا اہل شخص ہونے کے باوجود بھی یہ سسٹم اس کا ساتھ نہیں دے سکا اس سسٹم کو ڈیزائن ہی اس طرح کیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جائیں اپوزیشن پارٹیز ہو یا بیوروکریسی ہو وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچے ایک دوسرے کو کام کرنے سے روکے یہ سسٹم ڈیزائن ہی اس طرح سے کیا گیا ہے تو یہ جو لوگ ہیں جو لیبرل سائٹ پہ ہیں یا جو سسٹم کو فالو کرتے ہیں جو کیپٹلزم کے فالوئرز ہیں ڈیموکریسی کے فالوئرز ہیں ان لوگوں کو بھی اپنے اس سٹینڈ سے پیچھے اٹھنا پڑے گا ہمیں ایک سنٹرل پوزیشن پہ آنا پڑے گا اب یہ جو سنٹرل پوزیشن ہے یہاں پہ وہ سسٹم لائے کرتا ہے جو سارے کے سارے عوام کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے اصولوں کے مطابق بھی ہے اور وہ سسٹم ایسا ہے جو ہماری ساری پرابلم سالو کر سکتا ہے وہ سسٹم یہ ہے کہ اسلام میں وزیر آزم صدر اور یہ سارے پھر آگے جو وزراء ہیں یہ تمام کے تمام جو ذمہ داریاں ہیں یہ اللہ کی طرف سے اسائن ہوتی ہیں یہ اللہ کا اصول ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسائن ہوتی ہیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسائن ہوتی ہیں تو پھر وہ اختیارات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتے ہیں اور پھر وہ اختیارات جو ہیں اللہ کے خوف سے اللہ تعالیٰ کو مد نظر رکھ کے استعمال کیے جاتے ہیں اب آپ یہ پوچھیں گے کہ پاکستان میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے آج سے کچھ عرصہ پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے یہ طریقہ ڈسکس کیا تھا کہ پاکستان میں اگر خلافت کا نظام لانا ہے تو اس کا طریقہ سکہ رائج الوقت جیسے ایک کرنسی ہوتی ہے آج کے دور کے مطابق یہ ہوگا کہ آپ ایک پریزیڈنٹ سیلیکٹ کریں گے ایک سسٹم ایسا بنائیں جس میں پریزیڈنٹ ہوگا اور پریزیڈنٹ کے پاس خلیفہ والے اختیارات ہوں گے خلیفہ کے پاس کیا اختیار ہوتے تھے خلیفہ کے پاس سپریم کمانڈر کا بھی اختیار ہوتا تھا کہ وہ فوج کو لیڈ کرے اور فوج ساری کے ساری اس کی کمانڈ پہ ہو وہ اپنی طرف سے کسی کو سپا سالار بناتے اور سپا سالار خلیفہ کو جواب دے ہو یعنی ٹاپ پہ انچارج خلیفہ چیف اگزیکٹیو آپ اس کو کہہ لیں کہ وہ چیف اگزیکٹیو کا عدہ ہوتا ہے کہ سارے کے سارے جو اختیارات اللہ نے تفویز کیے وہ سارے کے سارے پریزیڈنٹ کے پاس ہوں گے آپ اسے خلیفہ نہ پریزیڈنٹ والی کریں لیکن عوام کے لیے آج کے دور کے مطابق جیسے ایک ایپ لانچ ہوئی تھی جس کے اندر لوگ اپنے کمپلینز کراتے تھے تو وہ ٹائم ہو جس کے اندر وہ جو پریزیڈنٹ ہے وہ لوگوں کے سوالات دیریکٹ سنیں رینڈم لی سنیں ظاہر ہر کسی کے وہ نہیں سن سکے گا لیکن سنسیارٹی کے ساتھ لوگوں کو ان کے سوالات سنیں یا ان کے وہ جو ایپ اور جو کمپیوٹرائی سسٹم ہو اس کے اندر خود سے رینڈم لی ٹائم نکالے اور لوگوں کے کمپلینز سنیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہو پریزیڈنٹ بیٹھے اسی کرسی پہ کہلوایا بھی پریزیڈنٹ ہی جائے کلین شیو ہو جائے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ پگڑی باندے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کی جو ہے نا وہ ایک بالشت ڈاڑی ہو ضروری نہیں ہے کہ اس نے وہ لانگ سوٹ پہنا ہو وائٹ کلر کا یا چوگا پہنا وہ نہیں وہ پینٹ کوٹ پہنے وہ کلین شیو ہو لیکن پریزیڈنٹ کہلوائے لیکن رولز اس کے اوپر یہ اپلیکیبل ہوں کہ وہ تمام چیزوں کا ذمہ دار ہے سپریم کمانڈر بھی وہی ہے اپنی طرف سے سپاس الار وہ آسائن کرے گا لیکن سپاس الار اس کو ان ٹرو سینس جواب دے ہوگا اور رولز اس کے ہاتھ نہیں کٹیں گے رولز صرف وہ ہوں گے جو قرآن اور حدیث میں آگئے یہ رول نہیں ہوگا کہ پریزیڈنٹ کو کابینہ سے منظوری اور اٹھارہ سگنیچرز کے بعد پارلیمنٹ سے گزارنے کے بعد یہ کرنے کے بعد پھر وہ آرمی چیف چینج کر سکتا نہیں اگر اس کے پاس شرعی جواز موجود ہے کہ آرمی چیف نے گناہ کبیرہ کیا ہے شرعی جواز موجود ہے کہ آرمی چیف نے اس کی کمانڈ کے اوپر منو ان عمل نہیں کیا یا کرنے کی کوشش نہیں کی تو وہ اس کو فائر کر سکتا ہے اس کے انسٹنکٹ پہ شک نہیں کیا جائے گا چوز کیسے ہوگا اس پہ ابھی ہم آتے ہیں پہلے ہم اختیارات کی بات کر رہے ہیں رولز اس کا ہاتھ نہیں کٹیں گے کہ تین سال کے لیے آرمی چیف کی تو سی ہو سکتی ہے نہیں پریزیڈنٹ کی پریزیڈنٹ چاہے تو کسی کو ابھی یہ سائن کر دے اور چاہے وہ کسی کی توسی کرنا چاہ رہا ہے کسی کو ذمہ داری سے ہٹانا چاہ رہا ہے تو وہ اس کے پاس اختیارات ہوں گے موجود اسی طرح جو فیصلہ کرنے کا اختیار ہے فائنل وہ بھی پریزیڈنٹ کے پاس ہوگا لیکن وہ اپنی طرف سے ایک چیف جسٹس کو اختیارات تفویز کر سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ چیف جسٹس جو ہے جیسے کہ ابھی سمجھا جاتا ہے حالانکہ وہ ہوتا نہیں ہے لیکن دھوکہ یہ دیا جاتا ہے کہ چیف جسٹس انڈیپنڈنٹ ہے نہیں یہ انناؤنس ہونا چاہیے نون ہونا چاہیے کہ چیف جسٹس کے بجائے سپریم جسٹس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی وہ اللہ کے اصولوں کے مطابق فیصلہ کرنے والا جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہوگا اپنی طرف سے وہ کسی کو سینئر کاضی لگا دیتا ہے تو وہ لگا سکتا ہے اور وہ جو چیف جسٹس ہوگا آپ اسے چیف جسٹس ہی کہیں آپ اسے قاضی آزم نہ کہیں آپ اسے سپریم کورٹ میں بٹھائیں وہ ہی آپ چاہے اسے لباس پنائیں وہ ہی کرسی پر رکھیں اس کو پگڑی باندھ کے جرگے میں بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے اختیارات جو رولز ہوں وہ قرآن و کے اوپر سپریم تو اللہ ہے نا جو بگیسٹ ہمارے لئے جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے لیکن اللہ کی طرف سے جو جس کو سمجھا جائے وہ خلیفہ وہ پریزیڈنٹ ہو تو جو چیف جسٹس ہے وہ بھی جواب دے ہو اگر چیف جسٹس کو غلط فیصلہ دیتا ہے تو جو پریزیڈنٹ ہے وہ پوچھے اس کی سرزنش کرے چاہے تو چیف جسٹس کو تبدیل بھی کر دے اب چیف جسٹس کیوں لانا پڑتے ہمیں چیف جسٹس کی پرائیم منسٹر کو کیوں ہٹا رہا ہوتا ہے اس لیے کہ آپ فلی چیف جسٹس کو بھی نہیں ٹرسٹ کر رہے ہوتے اور آپ پرائیم منسٹر کو بھی نہیں ٹرسٹ کر رہے ہوتے اور آپ چیف آف آرمی سٹاف کو بھی نہیں ٹرسٹ کر رہے ہوتے تو ایک ٹسل چل رہی ہوتی ہے چیف آف آرمی سٹاف اپنی فورس پش کرنا چاہ رہ ہوتا ہے چیف جسٹس اپنی فورس پش تو جو پریزیڈنٹ ہوگا اس کے پاس چیف جسٹس کے اختیارات بھی ہوں گے اس کے پاس چیف آف آرمی سٹاف کے اختیارات بھی ہوں گے اور وہ سپریم کمانڈر بھی ہوگا تمام میٹرز کا انچارج ہوگا جیسے چیف اگزیکٹیو ہوتا ہے کسی کمپنی کا کسی بزنس کا وہ تمام فل کمانڈ کو کنٹرول کر سکتا اس طرح چیف جسٹس کے بھی وہ جو پریزیڈنٹ ہوگا اس کو بھی اختیارات دیے جائیں اگر پریزیڈنٹ کوئی گلتی کرتا ہے تو اس کی گلتی کے اوپر سرزنش کے لیے جو کابینا ہوگی وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرے گی وہ جو اس کے اردگرد وزراء ہیں اس کے ٹیم ممبرز ہیں وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پوچھ سکتے تھے مسلمان اسی طرح مسلمان بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں لیکن وہ جو کابینا ہوگی چیف جسٹس کے پاس اختیار نہیں ہوگا چیف آرمی سٹاف کے پاس اختیار نہیں ہوگا وہ جو اس کے ٹیم ممبرز ہوں گے جو کام کو منیج کر رہے ہیں جو اس کے رائٹ اور لیفٹ ہینڈ ہوں گے وہ اگر دیکھیں کہ کسی پوائنٹ کے اوپر یہ ایسی لائن کر گیا ہے یا ایسی غلطی کر دی ہے اس نے یا اس کے ٹیم ممبرز ہوں گے جن سے وہ سارا سسٹم چلوا رہا ہوگا وزراء اور کابینہ کا نظام وہ اس کو ووٹ آؤٹ کر سکے یہ ہو گیا پریزیڈنٹ سسٹم اب کوسٹن یہ پیدا ہوتا ہے یہ پریزیڈنچل سسٹم یہ آئے گا کیسے ایمپلیمنٹ کیسے ہوگا اس کو ہم نے اسٹیبلشمنٹ ہے آرمی بیورکریسی اور جڈیشری ان کی ان کو یعنی یہ جو پورا ایک اسٹیبلشمنٹ بنتی ہے اس میں سے جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے وہ بیٹھے چند لوگ پچاس لوگوں نے نہیں بیٹھنا صرف چند لوگ دو یا تین لوگ ایک آپ سینئر موسٹ بیورکریٹ لے لیں ایک آپ چیف جسٹس لے لیں اور ایک آپ چیف آف آرمی سٹاف لے لیں یا جوانٹ چیف آف آرمی سٹاف لے لیں جس کو بھی اپنی طرف سے سائن کی جائے یہ صرف تین چار لوگ بیٹھیں اور ڈسکس کریں کہ اس وقت پورے ملک میں پورے ملک میں سب سے سنسیر بندہ کون ہے اس سنسیر بندے کو ہم نے یہ اختیارات دینے اور اس سے یہ سسٹم چلوانے اور وہ جو پریزیڈنٹ سیلیکٹ کیا جائے گا وہ اپنی کابینہ خود چنے گا اس کو پتا ہوگا کہ میرے ساتھ چار پانچ لوگ کون ہوں گے میرے ساتھ آر دس بارہ لوگ کون ہوں گے وہ وزراء کون ہوں گے جو اس سسٹم کو امپلیمنٹ کرے گی اب کیوں کہ ہم اسلام سسٹم کی بات کر رہے ہیں اور کیوں کہ ہمیں معلوم ہے کہ اسلام سسٹم کے اندر ہی نجات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ اللہ نے ہمیں امپلیمنٹ کر دکھایا اس لئے یہ ضروری ہے کہ اس معاملے میں اللہ کی رائے بھی لی جائے اب اللہ کی رائے کیسے لیں گے یہ تو نہیں نا کہ تین لوگوں نے سب سے وہ جو ڈسی ہیں اس میں اللہ کی رائے لینی ہے کیوں کہ ہم مسلمان ہیں ہمیں معلوم ہے کہ یہ سسٹم اور یہ نظام یہ سب کچھ اللہ تعالی چلا رہا ہے اور اللہ تعالی کی رضا کے بغیر کوئی سسٹم کامیاب نہیں ہو سکتا لہذا چیف آف آرمی سٹاف بھی اس وقت موجود ہیں حافظ قرآن بھی ہیں اللہ اور رسول کا شریعت اقاض کا انہیں بہت حد تک اندازہ بھی ہے ابھی جو ہمارے نئے چیف جسٹس بنے ان کا بھی اسلامی رجحان موجود ہے اور یہ لوگ انفرادی طور پر اسلام کو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں جو کچھ دینی لوگ آگے تک آ جاتے ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے اور کوئی لیندین کا معاملہ ہوگا تو کوئی بزنس کاروبار کرنا ہوگا کہیں پر پلوٹ لینا کوئی انویسٹ کرنی ہوگی تو اللہ تعالی دعا بھی کر رہے ہوں گے لیکن سسٹم کیونکہ انہیں سپورٹ نہیں کرتا تو انہیں انہیں سیٹ پہ بیٹھ کر ایک لبرل پرسپیکٹیو پیش کرنا پڑتا ہے ان کو یہ کرنا پڑے گا آرمی کی فل سپورٹ کے ساتھ کہ ہم سنسیر اللہ اپنے آپ کو تیرے آگے پیش کرتے ہیں اور تجھ سے استخارہ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بتا کہ جو دو تین لوگ ہم نے شارٹ لسٹ کی ہیں اس میں سے کون سب سے سنسیر ہے اور یہ رول یاد رکھیں کہ جو لوگ ان ذمہ داریوں پہ موجود ہیں وہ خود کو اس سے نکال دیں یہ نہیں کہ آرمی چیف اپنا نام رکھ کے استخارہ کر رہا ہو اور چیف جسٹس اپنا نام رکھ استخارہ کر رہا ایک دوسرے کے لئے کر سکتے ہیں آرمی چیف جسٹس کو سنسیر سمجھتا ہے تو وہ اس کے لئے کر لے لیکن اپنے لئے خود استخارہ نہیں کر سکتے کیونکہ اسلام کا اصول ہے رسول اللہ کے پاس کچھ لوگ آئے انہوں نے کچھ عوضہ حوالے کر دیا گیا جو ذمہ دار بنا دیا گیا گویا کہ وہ الٹی چھوری سے زبا کر دیا گیا لہٰذا اگر اپنے لئے وہ کرے گا تو اس کا مطلب ہے وہ سنسیر نہیں ہے وہ شہرت کا عوضے کا طالب ہے اگر وہ شہرت اور عوضے کا طالب ہے تو وہ ہو گیا لہٰذا استخارہ کریں اور اس کے بعد فیصلہ کریں استخارہ جو ہوتا ہے وہ ایک ایسا میٹر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی مدد آ جاتی ہے اور ایک ایسی سپورٹ آ جاتی ہے اور ایک ایسا کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی مدد سے اپنی رحمت سے اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے کی حمد بھی دے دیتا ہے چیف جسٹس یا چیف آف آرمی سٹاف کے لیے بائیس کروڑ لوگوں کے لیے فیصلہ کرنا ایک بہت مشکل عمر ہے لیکن وہ ان کے ذمہ داری کے لحاظ سے اتنا ہی مشکل ہے کہ جتنا ایک ماں کو اپنے بیٹے کی شادی کے لیے فیصلہ کرنا پڑتا ہے وہ اس کے لیے سب سے بڑی بات ہوتی ہے ایک ماں ہے اس کے لیے ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے چار پانچ لوگوں کا گھر ہے کلکم رائن ہر ایک ذمہ دار ہے ہر ایک عددار ہے ماں بھی اپنے گھر کی عددار ہے باپ بھی اپنے گھر کا عددار ہے تو ایک باپ کے لیے اپنے بچوں کے حق میں جو فیصلہ کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے اس کے لیے زندگی موت کی بات ہوتی ہے اسی طرح جو چیف جسٹس ہوگا یا چیف آف آرمی سٹاف ہوگا اس کے لیے اپنے بچوں کے حق میں فیصلہ کرنا اپنے عوام کے حق میں فیصلہ کرنا اتنی بڑی بات ہوگی اس کو بہت مشکل لگ رہا ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد جیسے ایک ماں کے لیے آتی ہے اللہ تعالیٰ کا جواب جیسے ایک باپ کے استخارہ کے لیے آتا ہے اللہ تعالیٰ کا جواب جیسے ایک ذاتی استخارہ کے لیے آتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اجتماعی استخارہ کا جواب بھی اور حمد بھی اور فیصلے کی قوت بھی اللہ تعالیٰ آرمی کو بھی دے دے ویورکریسی کو بھی دے دے اور جیڈیشری کو بھی دے دے اس کے بعد ڈیسیئن نے کہ یہ دو تین لوگ ہم نے شورٹ لسٹ کیے تھے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ایک کے حق میں اس کو ذمہ دار بنا دیں اور اس ذمہ دار کو پھر وہ اختیارات دیں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر کو حاصل تھے حضرت عمر کو حاصل تھے حضرت عثمان کو حاصل تھے حضرت علی کو حاصل تھے اب ہم یہ انیشلی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ حضرت علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہمیں کوئی مل جائے گا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہمیں کوئی مل جائے گا نہیں وہ غلطیاں کرے گا لیکن اس استخارے کی وجہ سے اس سسٹم کو سنسیرلی لانے کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر توقع کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت انشاءاللہ ڈال دے گا جو غلطیاں ہم پچھلے اسی سال لگ بک سے کرتے آ رہے ہیں اس کے مقابلے میں وہ غلطیاں بہت کم ہوں گی اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کیونکہ وہ شخص اللہ تعالیٰ نے سیلیکٹ کیا ہوگا یہ وہ سسٹم ہے جو ہم پہلے بھی کئی دفعہ ڈسکس کر چکے اس وقت ایک بونس پوائنٹ بھی ہے اور وہ بونس پوائنٹ کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہمیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کنفرم کر دیا اور بارہا ہم اس چیز کو فورس کر چکے اور اب الحمدللہ اللہ کی رحمت سے زبان زدہ خاص و عام یہ بات ہو گئی ہے اگر کوئی فتنہ ہوتا تو کیفر کردار کو پہنچ چکا ہوتا اگر کوئی فتنہ ہوتا اللہ کی مدد نہ ہوتی تو عویس نصیر ابھی کسی جیل میں سڑا ہوتا اگر کوئی فتنہ ہوتا کوئی جھوٹ ہوتا اللہ کی مدد نہ ہوتی تو کسی جھوٹے کذاب کی طرح کسی جیل میں کسی قیدی کے ہاتھوں اگر جھوٹا ہوتا تو قتل کر دیا گیا ہوتا اگر جھوٹا ہوتا تو محمد قاسم بن عبدالکریم اس طرح عوامی جلسوں سے اب تک خطاب نہ کر رہے ہوتے اگر جھوٹے ہوتے تو اس طرح عوام الناس اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس طرح سے جمع ہو ہو کر ان کو امام عدی نہ مان رہے ہوتی اگر جھوٹے ہوتے تو پوری دنیا سے نہ صرف پاکستان سے پوری دنیا سے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خوابوں میں اس بارے میں نہ ہو رہی ہوتی تو اب تو یہ زبان زدہ خاص و عام بھی بات ہو چکی ہے اور ایکسپٹنس بھی بیلڈ ہو گئی ہے اب ہمیں زیادہ اس کے پر فورس زیادہ ایمفیسائز کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ نہیں نہیں یہ امام مہدی ہیں جھوٹے نہیں ہیں سچے ہیں ہم سچ بول رہے ہیں یہ باتیں اب اللہ تعالیٰ خود اسٹیبلش کروا رہا ہے اب یہ باتیں ہونے لگ گئی ہیں اور عوام میں ایکسپٹنس اس کی آ گئی ہے اداروں کے اندر بھی یہ بات یقیناً پہنچ چکی ہے اور ایکسپٹنس بھی بیلڈ ہو رہی ہے تب ہی ابھی تک کوئی ریزسٹنس الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایکسٹریم ریزسٹنس دیکھنے میں نہیں آئی اور انشاءاللہ آئی گی بھی نہیں تو اب یہ بونس پوائنٹ ہے کہ امام مہدی ہمارے درمیان موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوابوں کے ذریعے گائیڈ کر رہا ہے سیدھی سی بات ہے کہ اب آپ کو اس مشکل مرحلے میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہو گئی ہے آرمی چیف ہوں یا چیف جسٹس ہوں یا بیورکریسی کی طرف سے کوئی بھی بندہ ہو وہ آرام سے بیٹھے امام مہدی کے ساتھ ڈسکس کریں اور اللہ تعالیٰ سے امام مہدی بھی دعا کریں اور آرمی چیف بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ خود گائیڈ کر دے گا ذمہ دار اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہو جائیں گے اگر حکم مل جائے کہ امام مہدی کو پریزیڈنٹ بنا دو یہ اختیارات دے دو تو دے دو اللہ کا حوالے کر کے اللہ تعالیٰ جانے وہ جانے آپ کو لاکھ لگے کہ وہ ابھی اس قابل نہیں ہے آپ کو لاکھ لگے کہ اگر وہ ذمہ داریاں نہیں سنبھال سکتے آپ کو لاکھ لگے کہ ابھی اصلاح ہونے والی ہے تو یہی تو بنی اسرائیل کو بھی لگتا تھا تعلوت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کسی گاؤں سے بھیج دیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے دکھایا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ علم اور جسم ہے تم سے بہتر ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ کام لیا اور تعلوت کے ہی لشکر میں ایک بکریاں چرانے والے بچے کو لڑکے کو اللہ تعالیٰ نے یہ کام لے لیا کہ جالوت کو قتل کر دیا اس نے تعلوت کو اللہ نے سائن کیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے جالوت کو قتل ایک بکریاں چرانے والے ایک لڑکے سے کروایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا دیا کہ اب یہ تمہارے اگلے نبی بھی ہوں گے دعوت علیہ السلام تو اللہ کی مرضی کسی گاؤں سے اٹھا کے کسی کو لے آئے تو اگر یہ آ جائے کہ مہم مہدی کو پریزیڈنٹ بنانے تمام اختیارات دینے ہیں تو دے دو حوالے کر دو آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا اور پاکستان میں ایک ایسا سسٹم آئے گا جس کو اللہ سنبھالے گا پھر آپ کو یہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ نواز شریف نراز ہو جائے گا تو عوام ہمارے ساتھ نہیں ہوگی آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہوگی کہ عمران خان کو ہم نے کھڑا کیا تھا اس کی سپورٹ کی تھی اور وہ اب ہمارے خلاف ہی بیان بازی کرنے لگیا لوگوں کو ہمارے خلاف ہی بھڑکانے لگیا آپ کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ اگر ہم نے پپس پارٹی کا گلہ دبانے کی کوشش کی یا اس کے اوپر پبندی لگانے کی کوشش کی تو سندھ الگ ہو جائے گا آپ کو یہ خطرہ نہیں ہوگا کہ اگر بلوچستان کی طرف سے کچھ پولیٹیشنز جو ہیں عوام کو ابیوز کر رہے ہیں تو ان کے اوپر اگر ہم نے نت ڈالی تو بلوچستان ہاتھ سے نہ جائے آپ کو یہ ڈر نہیں ہوگا کہ اگر ایم کیو ایم کو اکتیار ایم کیو ایم کو کچھ وزارتیں نہ دی تو کراچی کا امن امان خراب ہو جائے گا یہ سارے کے سارے معاملات پھر اللہ تعالی خود سنبھالے گا کیونکہ اللہ تعالی کی طرف سے اسائن بندے کو آپ نے وہ ذمہ داریاں دے دی تو پاکستان میں ایک ایسا سموت پریزیڈنشل سسٹم آ جائے گا جو پھر میں اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے اور امام مہدی کو جس طرح دکھایا بھی گیا ہے کہ پھر پاکستان پوری دنیا سے پھر پاکستان میں لوگ آنے لگ جاتے ہیں اس قدر خوشحالی اور ترقی ہوتی ہے کہ کوئی بھی غمگین اور پریشان نہیں رہتا اور ایک ہمارے دوست نے تو عمران خان کو بھی دیکھا ہے کہ وہ انتہائی ضعیف ہو چکا ہوتا ہے لیکن وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ جو سسٹم ہے اللہ تعالی نے جس کا وعدہ کیا تھا وہ اب اس کے جیتے جی پاکستان میں آ چکا ہے اور ساری دنیا سے مسلمان یہ آنے لگ جاتے ہیں اللہ تعالی کی رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں بجلی فری ہیلتھ فری تمام کے تمام معاملات ویسے جیسے کہ آپ کو اس وقت ویسٹ میں بھی نظر نہیں آتے تو ہم امید کرتے ہیں کہ لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں